ختم ہونے کو ہے سفر شاید چھوڑ جائیں گے یہ نگر شاید تیرے حصے میں گھر کی خوشیاں ہیں میرے حصے میں ہے سفر شاید یار میں واقعی بہت خوش ہوں ہاں ہاں نہیں مگر شاید مگر کیا کہنے ہوا جن کی دستار کو میں چوم لیا کرتا تھا وقت بدلا تو وہ دشمن میرے سر کے نکلے دشت کو روند کے دریاؤں کو بھی پار کیا میرے پاؤں تو کسی اور سفر کے نکلے دیکھ وحشت ہے جا بجا مجھ میں لوگ کہتے ہیں آدمی ہوں میں صرف ہونا ہی زندگی ہے کیا اپنے ہونے کی ہی نفی ہوں میں ایک صدیوں بھرا زمانہ ہوں ایک لمحے کی زندگی ہوں کیا کہیں نہیں میں جہاں تمہارا سایا ہوں اپنے اندر کہیں نہیں ہوں میں ایک صدیوں بھرا زمانہ ہوں ایک لمحے کی زندگی ہوں اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایک ملاقات ساتھ کے ساتھ سے ساد الدین ساتھ کا سلام بیش ہے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں شاید آپ میں بھی بہت سے ناظرین میدی طرح یہ بات سوچتے ہوں کہ شاید فراز نے اس شیر میں تھوڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے میں بھی یہی سوچتا تھا لیکن ایک دن پھر اجانک میری ملاقات سعاد الدلہ صاحب سے ہو گئے میں بغیر کسی تمہید کے آپ کی ان سے بات کراتا ہوں سعاد الدلہ صاحب وہ ایک شاعر بھی ہیں بہتباز بھی ہیں بہتک فورم بھی ان کا ایک متبر حوالہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مختلف تعارف ہیں تو آئیں ان سے ان تمام پہلوں پر بات کرتے ہیں سعاد بھائی بہت مشکوروں کے وقت دیا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اتدال نیوز کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں آپ ماشاءاللہ ڈی اے خان کا ایک روشن حوالہ ہیں ایک آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کا اگر آپ نے مستقبل دیکھنا ہے تو ان کے کالیجز میں اور ان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو دیکھیں تو اگر وہ روشن خیال ہیں وہ مصبت ہیں وہ اچھی بات کرنے والے ہیں وہ بادب ہیں وہ باشعور ہیں تو آپ کا مستقبل اچھا ہے تو ہم تو خوشکی سمیتے ہیں کہ ہمارا مستقبل آپ ہیں صاحب بھئی آپ کی الفاظ میرے لئے بائز وخر ہیں اور آپ کو لوگ مختلف سیمینارز میں تقریبات میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہسپیٹلز میں دیکھتے رہتے ہیں تو وہ یہ جاننا جاتے ہیں کہ سعاد عبداللہ کون ہے تو صاحب اپنا تھوڑا سا تعریف ویسے تو آپ کسی تعریف کے واقعی محتاج نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی تو شاید بہت سے لوگ ہیں جو میرے اندر زندہ ہیں جو چل رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سب کو ساتھ لے کے چلوں تو بیسیکلی بائی پروفیشن میں ایک فارماشیسٹ ہوں میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہے اس کے بعد ایمفل کیا ایمفل فارمیسی میں اور میں ایک کینسر ہاسپیٹل میں جو شو باؤن کا عدویات ہے اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں لیکن یہ جو شوک ہے بولنے کا بات کرنے کا سننے کا یہ مطلب ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اسی کی ہی کڑی میں بیٹھنگ فورم بھی ہے اسی کی ہی کڑی میں یہ ہے ہمارا جو میرا جو مشن ہے میرے ساتھ افتاب مدوان ہے باقی لوگ ہیں اچھا بولنے والے ہیں اچھا سننے والے ہیں تو ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم عبت کے ذریعے ہم باتچیت کے ذریعے ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک مصبت جو پیشرفت کے ذریعے نوجوانوں کے ذریعے ہم سوسائٹی میں کوئی اچھا چینج لاسکیں کوئی بہتری لاسکیں کوئی ایسی ایسی سرگرمیاں جن میں آپ نے ہم کو دیکھا ہے تو اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم پازیٹیویڈی پیدا کر سکیں ہم نوجوانوں کو جنگ سے تشدد پسند جو روئییں ہیں جو ان میں نیگٹیویٹی ہے اس سے نکال کر ہم ان کو محبت کی طرف لے آئیں ہم ان کو عدب کی طرف لے کے آئیں ہم ان کو جو مصبت سرگرمیاں ہیں ان کی طرف لے کے آئیں تو یہی تحارف ہے اس سلسلے میں اگر ہم سے بیتبازی ہوتی ہے ہم سے کوئی موٹیویشنل سیشن ہوتا ہے ہم سے کوئی تقاریری مقابلے ہوتے ہیں ہم سے کوئی بیٹک فورم کے تھرو مضمون نویشی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا جو بھی ہماری سرگرمیاں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم مصبت طریقے سے اس سوسائٹی میں ان لوگوں کے لئے کچھ پروفارم کر سکیں کیا کہنے سر بہت اچھے تو اچھا سر آپ نے ایسا ایک بات کی بیتبازی یا تقریریں میں تو سر اس طرف آپ پھر ایسے آئے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ تو آپ بھی شاید بہت چھوٹے تھے اور میں تو پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا تو اس وقت بھی آپ انڈ کاریب میں جاتے تھے تو اس کی اگر تھوڑی باتیں ہوں وہ ہمارے نظرین کے گوشت گزار کرتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ میں جب سکول میں پڑھتا تھا گورمنٹ اسلامی ہائی سکول نمبر دو ہے ڈیہ خان کے ایک تاریخی سکول ہے تو وہاں مجھے اس وقت جو ہمارا کورسہ ہمارا جو سلیبس تھا بچپن سے ہی مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا میرے والے سب ڈاکٹر محمد عبداللہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ تو ان کی اپنی لائبریری تھی میں ان سے کتابیں پڑھتا تھا تو جو کتب کا شوق ہے پڑھنے کا شوق ہے وہ وہاں سے تھا سکول میں ایسا تھا کہ مجھے کورس میں جب میں غزلیں پڑھتا اپنے سلیبس میں یا نظمیں پڑھتا تھا وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی ان کا دیدام ان کا فلو ان کو سب اس وقت اتنا نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی وہاں سے اس کی طرف شوق ہوا میرا پھر کالیج میں پہلی دفعہ کچھ لکھنے کی کوشش کی کچھ لکھا تو اس اسلحے سے چل پڑا جو اس میں بہتری آئی یا اس میں جو رغبت پیدا ہوئی وہ یونیورسٹی جا کے ہوئی یونیورسٹی جا کے ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا جس کا نام تھا گومیلین سٹوڈنٹ کاؤنسل تو وہ میں نے جائن کی تو انہوں نے مجھے لٹریری سیکٹری کے دور پر ایک چھوٹے سے سیکشن میں رکھا پھر اس کے ساتھ چلتا چلتا میں اس پوری جو سٹوڈنٹ کاؤنسل تھی یونیورسٹی کی میں اس کا پریزیڈنٹ بن گیا تو وہاں سے میں نے اپنا جو یہ سفر تھا وہ بیتبازی سے شروع کیا بیتبازی میں نے کی میں نے یونیورسٹی لیول پر جیت لی پھر میں نے ایک غزل کا مقابلہ تھا اس پر غزل لکھی اس میں میں نے جیت لیا تو پھر میں نے کہا کہ اس سے آگئی جائیں تو پھر تکاریری مقابلہ آیا تو اس میں کوشش کی تو اس میں اپوزیشن آگئی پھر ڈاکومنٹری شاٹ فلم میکنگ میں آیا وہاں کر لیا پھر اسی طرح جو مضمون نویسی تھی اس میں کوشش کی تو جو پلیٹ فارم ملتے گئے میں نے یونیورسٹی لیول پر آل پاکستان لیول پر تھیٹر کمپیٹیشن بھی ون کیے ہیں شاٹ فلم میکنگ کمپیٹیشن بھی پویٹری یہ بھی تو مطلب اس فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں آتی گئیں ہم اس کو کرتے گئے اور اللہ پاک نے اپنا کرم کیا کہ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں آگئیں سر میں آپ کی باتیں محسوس کر بڑا حیران بھی ہوں کہ ایک چھوٹے سے شخص میں یہ اتنی باتیں آن کیسی سکتے ہیں پاسیبل کیسے ہیں لیکن آپ پر اللہ تعالی کا یہ اللہ کا کرم کر میں کوئی شک نہیں اور اب بیٹک فورم آپ لوگوں کے نام کے ساتھ جوڑا ایک مطبر حوالہ ہے سر اس کی تھوڑی یادیں اور وہ کیسے آغاز ہو اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ دیر اسماعیل خان کی عوام کو اس پیارے پلیٹ فارم سے ہاتھ دھونا پڑے بیٹھنے سے ہے مل بیٹھنے سے ہے جہاں دوست یار یا آپ کے من پسند دیدہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بیٹھک ہیں بیٹھک کا کونسپٹ ایسے تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایسی جگہ وہ جہاں مل بیٹھ کے بات کر سکیں نوجوانوں کے ساتھ شاعروں کے ساتھ عدیبوں کے ساتھ پینٹرز کے ساتھ تو مصبت بولنے والوں کے ساتھ تو ایک کیفے کی بنیاد ہم نے رکھی جس کا نام بیٹھک تھا جس کی جو ٹیگ لائن تھی وہ تھی لیٹس سٹ ٹوگیدھر تو ہم نے وہ کیفے رن کیا چلایا 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 اس کیفے سے ہم نے ایک لیٹ فارم کی بنیاد رکھی جس کا نام بیٹھک فورم ہے تو ایک وقت ایسا آیا جب کرونا آیا جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو کرونا میں ایسا ہوا کہ چار پانچ ماہ ہمیں سب کچھ بند کرنا پڑا پھر یہ کیونکہ دور کمرشلزم کا ہے کیپٹلزم کا ہے تو انہیں ظاہری باتیں ہم نے ان کو کرایا بھی دینا ہے پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دکان جو اونر تھے انہوں نے کہا کہ میں اس دکان کو خود استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ کرونا کی وجہ سے ایک تسلسل ٹوٹا تو وہ ٹوٹ گیا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس تسلسل کو ہم بیٹھک فورم کی صورت میں زندہ رکھیں تو فیوچر میں انشاءاللہ جب ہمیں دوبارہ موقع ملا تو فورم تو ہے کیف دوبارہ سے آئے گا انشاءاللہ اور ہم پھر اس کو لے کے آگے چاہیں مطلب کہ لوگ ابھی مایوس نہ ہونا ہوں نہیں نہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بیٹھے کیا ہماری یہ بیٹھے کیا 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 اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے شاعر بھی ہیں تو سر اپنی شاعری کے حوالے سے بھی آپ اس طرح کیونکہ آپ میں بیتباز مکرر کیا 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 بات کروں اور اس بارے ہمارے نظرین کے لئے اگر اپنے کوئی اشعار بھی ان کے گوشت گزار کر دیں تو محفل کا جو بیٹھک ہے اس کا رنگ دوبالا ہو جائے گا اچھا ہے ساتھ کہ یہ جو شاعری میرے نزدیک احساس سے ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو تو آپ خود ماشاءاللہ شاعر ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں ہم تو تکے باز ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں پھر آپ اگر وہ پڑا ہوا ہے شاعری کو پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں نے اپنے الفاظ کو اپنے خائلات کو کس طرح میں نے ان کو بھرتنا ہے میں نے ان کو کس سنف میں لے کے آنا ہے میں نے اس کو نظم میں لے کے جانا ہے میں نے اس کو غزل میں لے کے جانا ہے تو یہ جب آپ کے اندر احساس ہو اور آپ کو پتا بھی ہو کہ میں نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے تو وہ ایک شاعری کی صورت بن جاتی ہے چند اشار ہیں ختم ہونے کو ہے سفر شاید چھوڑ جائیں گے یہ نگر شاید تیرے حصے میں گھر کی خوشیاں ہیں میرے حصے میں ہے سفر شاید تیرے حصے میں گھر کی خوشیاں ہیں میرے حصے میں ہے سفر شاید یار میں واقعی بہت خوش ہوں یار میں واقعی بہت خوش ہوں ہاں ہاں نہیں مگر شاید مگر کیا کہنے یار میں واقعی بہت خوش ہوں ہاں ہاں نہیں مگر شاید اور شہر میں کہتے آدمیت ہے شہر میں کہتے آدمیت ہے ہم ہی ٹھہریں گے موتبر شاید کیا کہنے بس یہ کشیں ہیں جو جاری رہت میں بہت اچھے تو اس میں جو آپ کے تعارف ہیں وہ تو بہت سے ہیں ایک ناد بھئی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے یہ جو بات کی جاتی ہے آپ نے کہا کہ جو شائری ہے وہ ایک احساس کا نام ہے لیکن شائری کا جو محبت سے تعلق جوڑا جاتا ہے آپ تو ماشاءاللہ حسین و جمیل بھی بڑے ہیں تو بڑے اجازت پر نظر یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے تو اس بارے میں شائری کا محبت سے کیا تعلق ہے شائری کا اب جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے شائری جو ہے وہ احساس سے ہے اور محبت خود ایک احساس ہے محبت ایک جذبہ ہے محبت ایک فیلنگ ہے محبت نرم دلی کا نام ہے محبت راستہ دینے کا نام ہے محبت قربانی کا نام ہے محبت جسے کہا جاتا ہے کہ وہ فراخ دلی کا نام ہے خوش دلی کا نام ہے تو یہ سارے جذبے جو ہیں یہ جڑے ہوئے سارے connecated ہیں آپس میں تو محبت آپ کے دل کو گداز کرتی ہے آپ کے دل کو نرم کرتی ہے اور شائری تو ویسے احساس ہے تو آپ کی عمر میں تو محبت اور شائری کے اور تعلق ہو سکتے ہیں ہماری عمر میں محبت اور شائری کے اور تعلق ہوتے ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ہاں محبت جس طرح فیض صاحب کا تھا کہتے ہیں کہ اس عشق میں ہم نے کیا کیا سیکھا غریبوں کی حمایت سیکھی لوگوں کی خدمت سیکھی تو یہ ہر عمر کے ساتھ اس کے جو رنگ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن بات احساس کی ہے وہ قائم رہنا چاہیے محبت احساس کا دوسرا نام ہے محبت ہے جہاں تک ہوں جہاں تک ہوں کیا کہنے ایسا ہے کہ جو والدین یہ جو نوجوان طالب علم ہوتے ہیں میرے جیسے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے جو وقت ہے وہ تعلیم کے لئے مطلب جو بیت بازی ہو گئی شائری ہو گئی تو ان کو دیتے ہیں تو شاید ان کے لئے مشکلات بن سکتی ہیں تو سرن والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا اس سے جو ایک طالب علم ہے اس کے لئے یہ سارے عوامل نقصان کا باعث بنتے ہیں یا شاید میں کوئی فائدے کی بات بھی ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے ہم نے نا کوئی دوہزار آٹھ میں میں انیورسٹی میں ایڈمیٹ ہوا تھا ایڈمیشن میں نے لیا تھا تب سے لئے کہ اب تک میرا جو اب اس کو ایکسٹریکریکولر ایکٹیوٹیز کہا جاتا ہے تب اس کو کو کریکولر ایکٹیوٹیز کہا جاتا تھا تو میرا ہمیشہ سینس کے ساتھ تعلق رہا ہے میرے نزدیک جو جدید سوشل سائنسز ہیں یا بہیوئر سے ریلیٹڈ جتنی سٹیڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آئیکیو لیولز ہوئے نا وہ اتنا کارامد نہیں ہے جتنا آپ کا ایکیو لیول ہے ایکیو لیول کیا ہے آپ کا ایموشنل کوشنٹ ہے اب اس چیز کو انہوں نے اور بڑھا دیا اس کو سوشل کوشنٹ کا ایک علیدہ ایک سیگمنٹ وہ لے کے آئے ہیں تو ایک عرصے تک میں ایموشنل انٹیلیزنس پڑھاتا رہا تو جو چیز میں نے دیکھی ہے جو observe کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ اگر آپ کی soft skills جو ہیں جیسے آپ کی communication skills ہیں آپ نے بات کیسے کرنی ہے آپ کا behavior کیسا ہے آپ کی social skills کیسے ہیں آپ کا negotiation skills کیسے ہیں کسی بھی conflict میں کسی بھی جھگڑے میں کسی بھی پریشانی میں جب آپ بڑھتے ہیں تو اس سے آپ اس کو resolve کیسے کرتے ہیں اس سے نکلتے کیسے ہیں یہ جو skills ہیں نا جو آپ کے پڑھائی سے ہٹ کر ہیں یہ آپ کو لائف میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں سٹیڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ اپنی فیلڈ کا صرف 10% جانتے ہیں 90% آپ کے communication skills اور آپ کے soft skills ہیں then you will be the leader of that profession کیسے ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو آپ انہیں اس جھگڑے کو کیسے ختم کرنا ہے ہم اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں آپ کسی دپریشن میں ہیں آپ کسی مسئلے میں ہیں تو آپ نے اس سے نکلنا کیسے ہے ہم اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں تو آپ نے اس problem کو کوپ کیسے کرنا ہے آپ معاشرے میں اگر آپ کو reject کیا ہے آپ کی فیلڈ نے آپ کو reject کیا ہے تو آپ واپس کھڑے کیسے ہوں گے آپ boost کیسے ہوں گے آپ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں اگر آپ صالح ہیں تو آپ نے وہاں فیصلہ کیسے کرنا ہے آپ نے لوگوں کے درمیان رواداری کیسے رکھنی ہے آپ نے اپنے جذبات کے ساتھ رواداری کیسے رکھنی ہے آپ محبت میں حب سے زیادہ نہ بڑھ جائیں آپ نفرت میں حب سے زیادہ نہ بڑھ جائیں آپ غصے کو کیسے کنٹرول کریں گے یہ وہ skills ہیں جو والدین اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے teachers بھی نہیں بتا رہے ہوتا کیا ہے جو کوک ریکر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو literature کے ساتھ آپ کا شغف ہے جو مطلب ان فنون لطیفہ کے ساتھ ہے یہ آپ کو نرم مزاج بناتے ہیں یہ آپ کو جھگڑے سے بجاتے ہیں یہ آپ کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں یہ آپ کے اندر برداشت پیدا کرتے ہیں رواداری پیدا کرتے ہیں اور آپ ایک کارامت شخص بن سکتے ہیں صرف جو علم ہے یہ صرف جو رٹا رٹا یا علم ہے نو ڈاؤٹ علم کی ضرورت ہے لیکن آپ وہ ایک رٹا رٹا یا توتا ہمیں یا ایک مشین ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ایسے انسان چاہیے جو دوسرے انسان کے ساتھ کہ خوشی میں آپ نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے غم میں آپ نے کیسا ریاکٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اپنے ایموشنز کو سمجھیں جب وہ اپنے ایموشنز کو سمجھیں گے تو کل وہ دوسرے کے اساس کریں گے وہ اس کے تکلیف کو بہچانیں گے جب میں اپنی تکلیف کے اساس کروں گا تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہ تکلیف کسی دوسرے کے ساتھ بھی گوسرے تو اس طریقے سے مطلب عدب جو ہے فنون لطیفہ جو ہے یا آپ کے اندر برداشت پیدا کرتے ہیں یا آپ کے اندر وسط پیدا کرتے ہیں یا آپ کے اندر لچک پیدا کرتے ہیں تو آپ ایک کرامت شخص بن سکتے ہیں تو میری والدین سے یہ جارش ہے کہ آپ انہیں پڑھنے دیں لیکن اس کے ساتھ انہیں کھیلنے بھی دیں انہیں بات کرنے دیں انہیں کتابوں کی طرف آنے دیں بولنے دیں انہیں بات کرنے دیں انہیں سکھائیں کہ یار اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو قیامت نہیں آ جانی ہے آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جانی ہے آپ کل پھر ٹرائی کر لینا یہ چیزیں والدین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کتابوں سے ہٹ کے دوسری چیزیں بھی کرنے دیں دوسرے ان کے جو شوک جو اچھے شوک ہیں پورے کرنے دیں ویسے تو آپ کی باتیں بھی شائری سے کم نہیں ہیں بہت شکریہ ایک نگر پروگرام کے آخر میں بھی آپ کی چندہ شاعر ہو جائیں تو پھر یہ واقعی جو اس بیٹھک کا مطلب ہے وہ پورا ہو جائے گا میں آپ کو چند دور اشار مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اپنے بارے میں نے لکھتا کہ دیکھ وحشت ہے جا بجا مجھ میں دیکھ وحشت ہے جا بجا مجھ میں لوگ کہتے ہیں آدمی ہوں میں صرف ہونا ہی زندگی ہے کیا اپنے ہونے کی ہی نفی ہوں میں ایک صدیوں بھرا زمانہ اک لمحے کی زندگی ہوں میں کیا کہنے کیا کہنے ایک صدیوں بھرا زمانہ واقعی کہ میں جہاں ہوں تمہارا سایہ ہوں میں جہاں ہوں تمہارا سایہ ہوں اپنے اندر کہیں نہیں ہوں میں ایک صدیوں بھرا زمانہ ہوں ایک لمحے کی زندگی میں صاحب بے کیا کہنے آپ کی جو باتیں تھیں آپ کی شاعری تو آپ جان کے جو ہماری آج کی بیٹھک کا مطلب تھا مقصدہ وہ پورا ہو گیا میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نہیں کال آپ مصروف آدمی ہیں ویسے تو آپ کا بہت شکریہ کوئی شک نہیں کہ آپ میرے پسندیدہ ترین لوگوں میں سے میں آپ کو بہت پسان کرتا ہوں آپ کی باتیں آپ کا اندازہ بیان ناظرین پروگرام کے آخر میں حسب سابق راکب مختار صاحب کے چند اشار آج میں آپ کے گوشت گزار میں کتنا چاہتا ہوں کیسی تقسیم ہے جو ایک ہی گھر کے نکلے کیسی تقسیم ہے جو ایک ہی گھر کے نکلے تیرے دربار سے جو جھولیاں بھر کے نکلے جن کی دستار کو میں چون لیا کرتا تھا وقت بدلا تو وہ دشمن میرے سر کے نکلے دشت کو روند کے دریاؤں کو بھی پار کیا دشت کو روند کے دریاؤں کو بھی پار کیا میرے پاؤں تو کسی اور سفر کے نکلے کیا کہنے اس شیر کے بدعا دیتے ہوئے عشق بہاتا تھا بہت بدعا دیتے ہوئے عشق بہاتا تھا بہت ہم تیرے شہر کے مجذوب سے ڈھر کے نکلے اور ہائے وہ لوگ جنہیں کفن کا ٹکرا نہ ملا اور ہائے وہ لوگ جو زندان سے مر کے نکلے جن کی دستار کو میں چون لیا کرتا تھا وقت بدلا تو وہ دشمن میرے سر کے نکلے کیا بات ہے بس اس کے ساتھ ناظرین اپنے مذبان ساتھ دین ساتھ کو دیجئے یاد تب تک کے لئے اپنا بہت ساتھ خیار کیک اللہ حافظ